پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کا زور وزیراعظم عمران خان اور خاتون اول بشرا بی بی بھی متاثر خود کو گھر میں خارنطینہ کر لیا رابطے میں رہنے والوں کے ٹیسٹ ہوں گے وزیراعظم کو دو روز پہلے ویکسین کی پہلی ڈوز دی گئی مگر وہ ویکسینیشن سے پہلے ہی وائرس سے متاثر ہو چکے تھے بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان وزیراعظم کی صحتیابی کے لیے دعا گو بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کبھی نئے خواہشات کا پیغام ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ویکسین فوری اثر نہیں دکھاتی وزیراعظم کو معمولی علامات ہیں اور ان کی طبیعت بہتر ہے وزیراعظم عمران خان اچھی صحت میں ہے بلکل ٹھیک ہے اس وقت بہت معمولی نویت کہ ان کو سمٹمز ہیں اور انشاءاللہ ہمیں قوی امید ہے کہ وہ صحتیاب ہوں گے انشاءاللہ وفاقی وزراء اور حکومتی نمائندگان وزیراعظم کے جلد سے طیاب ہونے کے لیے پور امید شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پریشانی کی بات ہے لیکن وزیراعظم صحت مند ہے فواد چودری نے کہا عوام محبوب لیڈر کی صحت کے لیے دعا گو ہیں شہبانز گل نے بتایا وزیراعظم کو ہلکی خانسی اور بخار ہے اصد عمر نے خبردار کیا کہ نیا وائرس زیادہ محلق ہے پابندیاں بڑھ سکتی ہیں شیخ رشید کو سمارٹ لوگ ڈاؤن لگتا دکھائی دینے لگا پہلے پابندیاں لگائیں تھی بڑی سختی تھی اس کے بعد جب صورتحال بہتر ہوتی گئی اس کو دیکھ کے ہم نے پھر ان میں نرمی پیدا کی تھی اب کیونکہ یہ تیزی سے دوبارہ پھیلاو بھڑا ہے تو ہم نے پہلے بھی کچھ اقدامات پیئے تھے پچھلے ہفتے اور پیر کے دن جو ہے ہم مزید پابندی کے اوپر بھی جا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جس تیزی سے حالات تو بگڑ رہے ہیں میں دوبارہ لاک ٹاؤن ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں سمارٹ لاک ٹاؤن دیکھ رہا ہوں اور منٹے کے دن سے دیکھ رہا ہوں وفاقی وزیر محمد بیان سمرو اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر ایرفان صدیقی کرونا وائرس سے متاثر مسلسل تیسرے دن تین ہزار سے زائد کیسز رپورٹ بیالی سمباد بھی ہوئیں پنجاب میں صورتحال خطرناک تیسری لہر کے دوران ایک دن میں سب سے زیادہ دو ہزار تیس کیسز سامنے آئے پچیس مریضوں کی جان گئی پچھتر فیصد آئی سی او اور اٹھاون فیصد آکسیجن بیٹس بھر گئے ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں ایتیات نہ کی تو صورتحال ہاتھ سے نکل جائے گی قوم کا دل دہلانے والے موچوے زیادتی کیس کا فیصلہ آ گیا عابد ملی اور شفقت بگا پر جرم ثابت جج نے موت کی سزا سنا دی دونوں مجرمان کو جرمانہ اور جائدہ زبطگی کی سزائیں بھی سنائی گئیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کہتے ہیں کہ اس بڑی مینہ سے تیار کیا فیصلہ پنجاب پولیس کی کام نیابی ہے گرفتاری ہو سکتی ہے پہلے ہی زمانت کروالے سینئر لیگی رہنماؤں اور قانونی ٹیم کا مریم نواز کو مشورہ منظوری نواز شریف دیں گے حمزہ شہباز کی کوٹ لکپا جیل میں والد میاں شہباز شریف سے تین گھنٹے طویل ملاقات سیاسی صورتحال پر مشاورت کی اگر اس میں آسد درجہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ کامیابی ہی کامیابی آپ ہمارے ساتھ تو ہم کامیاب شاہد خاکان عباسی زرداری کی رہنمائی کے طلبگار مگر نواز شریف کی واپسے کی شرط پر متفق ہونے سے انکار کہا پی جی ایم بکھری نہیں نہ ہی کبھی ناکام ہوگی بلاول سے بھی ملے مفتہ اسمائل کے لیے حمایت مانگ لی رانہ سنا اللہ کو اب بھی مولانا سے بڑی امیدیں لانگ مارچ کا اشارہ دیا قربانی والی اید آنے والی انشاءاللہ اسے پہلے پہلے جو ہے ان کی قربانی کریں گے اور انشاءاللہ سنا پی ڈی ایم جو ہے وہ دوبارہ منظم ہو کے لانگ مارچ کا اعلان بھی کرے گی سلسل انہوں نے یہ بات دورائی کہ پیپس پارٹی نے ٹائم مانگا تو رانہ سناولہ صاحب پیپس پارٹی نے ٹائم نہیں مانگا انہوں نے نواز شریف اور اسحاق ڈار کو مانگا پیپس پارٹی نے وقت نہیں اسحاق ڈار اور نواز شریف کو مانگا فردوس آشق آوان کہتی ہیں راج کماری کہیں کھو گئی کنیزوں نے بھی مو پھیر لیا مریم اور حمزہ لیگ کا میچ ہے حمزہ جیت جائیں گے یہ بھی بتایا وہ مریم نواز کا مستقبل جانتی ہیں راج کماری کے ہاتھ کو دیکھ کے کیا کرنا ہے کیونکہ مجھے اس کا ماضی بھی پتا ہے اور اگلا مستقبل بھی پتا ہے اور حال ساری قوم کو پتا ہے مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان خپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے پاکستان خپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے لیگی ایم اے نے میاں جعوید لطیب کے خلاف نہور کے تھانہ ٹاؤنشپ میں بغاوت کا مقدمہ درج شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں جعوید لطیب کو معافی مانگنی چاہیے اگر مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوا یہ میں نے خود سنا ہے ایک ٹیم مرورم برمی بتایا گیا تو وہ پاکستان خپے شاید نہ کہہ سکیں میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا یہ جذبات انہوں نے بات کر دی ہے ان کو اس بات میں مانگنی کر دیتا ہے سن میں کتوں کے حملے جاری لڑکانہ میں سولہ دادو میں اٹھارہ اور جام شوروں میں مزید پانچ افراد کو کٹ لیا ظلائی انتظامیاں پر پرچہ بھی کٹ گیا کئی علاقوں میں کتوں کا وبال مگر سن سرکار کی ہیلپ لائن غیر فعل خورم شیر زمان برس پڑے اس وقت گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر اپنا نام شامل کر چکے ہیں کتوں سے کٹوانے میں اپنی اولادیں نرینہ نہ تھی تو دوسرے کا گھر بھی اجار دیا پشاور میں گزشترہ دو سالہ بچے کے قتل کیس کا ڈراب سین قاتل چچی نکلی ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا وزیر اعظم کے لئے قومی کرکٹرز کی دعائیں جاوید میداد وسیم اکرم شویب اختر شاید خان آفریدی عمر گل کی نیک تمنناوں کے پیغامات عوام سے بھی کرونا ایس او پیس پر عمل کی اپیل حسن علی کا دوسرا کرونا ٹیسٹ منفی آگیا پہلا ٹیسٹ پوزٹیف آنے کے بعد حسن علی کرنٹینہ میں تھے تیسرا ٹیسٹ کل ہوگا نیگٹیو آنے کی صورت میں دورہ جنوبی افریقہ پر جا سکیں گے گھر کی چھت پر باغبانی سبزیاں اگائیں پیسے بچائیں ہریالی گھر کے ساتھ آنکھوں کو بھی تھنڈک پہنچائے گی لاہور کے شہری نے گھر کی چھت پر باغی چا بنا لیا چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آتیف اسلم نے مصررت نظیر کا گانا گایا آتے ہی ہر طرف چھایا ایسا بھایا کہ ایک ہی دن میں ایک کروڑ لوگوں نے سن لیا اور کبوتر باز یا جانباز اندیکھا پاکستان میں آپ کو ملوائیں گے لاہور کے نادر سے جس نے تین سو فیٹ اونچے موبائل ٹاور پر کبوتر پال رکھے ہیں